السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین محترم سامعین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو اور خواتین اسلام ہر وہ شخص جو متوازن زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی قرض لینے کی نوبت نہ آئے اور اگر کسی ضرورت سے کسی وجہ سے اسے قرض لینا پڑ جائے تو جلد سے جلد وہ قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے چھٹکارہ حاصل کر لے آج آپ کے سامنے چند ایسے شریعی نسخے پیش کرنے ہیں جنہیں اپنا کر انسان قرض سے بچ سکتا ہے اور اگر قرض کا بوجھ اس کے سر پر کسی وجہ سے آ جائے تو اس بوجھ کو اپنے سر سے اتار سکتا ہے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ فیض شعاری کہ انسان اپنے پیر کو اتنا ہی پھیلائے جتنی لمبی اس کی چادر ہو یہ بہت ہی مشہور حکمت ہے لوگوں کی تجربے سے ثابت چیز ہے اللہ تعالی نے سورہ اسرہ آیت نمبر انتیس میں رشاد فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کے نہ رکھو یعنی کنجوسی اور بخیلی سے کام نہ لو اپنی جو ضروریات ہیں اور جو بیوی کی ضروریات ہیں اور جو بچوں کی والدین کی ضروریات ہیں اس پر خرچ کرو آگے فرمایا اسی طرح اپنے ہاتھوں کو پوری طرح خرچ کے لیے پھیلا نہ لو فضول خرچی نہ کرو اسراف نہ کرو کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو تم ملامت زدہ ہو کے اور تھک ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو پہلا اصول قرض سے بچنے کا اور قرض کسی وجہ سے آ جائے زندگی میں تو اس سے نجات حاصل کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کفایت شعاری سے گزارے خرچوں کو کم رکھے اور خرچ اتنا ہی کرے جتنا اس کی کمائی ہے بلکہ کوشش کرے کہ اس کا خرچ اس کی کمائی سے کم ہو پہلا اصول یہ ہے بہت سارے لوگ اس اصول کو پامال کرتے ہیں بے طریق خرچ کرتے ہیں فضول خرچیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرض کے بوجھ تلے آ جاتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے جو ایک دعا ہے کہ اگر ہمیں قرض سے بچنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں قرض لینے کی نوبت نہ آئے تو ہمیں یہ دعا اپنی زندگی میں لانی چاہیے اسے پڑھنا چاہیے صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الہمی بیجا اندیشوں سے والحزنی اور غم سے والعجزی اور اس بات سے کہ میں کسی کام کو کر نہ سکوں میں درماندہ ہو جاؤں والکسلی اور سستی اور کاہلی سے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں والجبنی بزدلی سے والبخلی کنجوسی سے وضلع الدین اور قرض کے بوجھ سے غلبت الرجال اور اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ قرض کا بوچ آپ پر نہ آنے پائے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے پیشگی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرض سے محفوظ رکھے زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے قرض کے لیے بھی ہاتھ پھیلانا پڑے اس کے بعد تیسرا نسخہ یہ ہے قرض سے بچنے کا اور اگر قرض لینا پڑ جائے تو اس کے بوجھ سے چھٹکارہ پانے کا تیسرا نسخہ یہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا مال لیتا ہے قرض لیتا ہے لوگوں کا مال اور اس کی کوشش یہ ہوتی اس کا ارادہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا مال ادا کر دے قرض ادا کر دے تو کیا ہوگا عداللہ عنہ اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالی قرض کی ادائیگی کے راستے آسان کر دیتا ہے اسباب مہیا کرتا ہے کوئی انسان قرض ادا کر لے جاتا ہے اور جو آدمی لوگوں سے پیسہ اس لیے لیتا ہے قرض اس لیے لیتا ہے تاکہ اسے خرچ کر کے ختم کر دے اسے لوٹانے کی نیت نہیں ہوتی تو کیا ہوگا اطلفہ اللہ اللہ تعالی اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور اسے وہ مائقہ کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کا قرض وہ واپس کر سکے یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ ضرورت تحت کسی سے قرض لیں تو پوری کوشش کریں آپ کا ارادہ ہو آپ کی نیت ہو اور اس کے لیے آپ پوری کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا قرض واپس کر دیں گے اگر آپ کی یہ نیت رہے گی تو نبی نے یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ تعالی بھی آپ کی مدد کرے گا غیب سے آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم ہو جائیں گے آسان ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے دل میں شروع سے کھوٹ ہوگا کہ آپ لوگوں سے قرض لیں گے اور دل میں یہ ہوگا کہ کھا کے خرچ کر دیں گے کھا لیں گے کوئی میرا کیا بھی گاڑ لے گا کیا کوئی مجھے آکے مار لے گا میں کہوں گا میرے پاس نہیں ہے یا لے کے مر جاؤں گا تو میرا کوئی کیا کر لے گا اگر آپ کی نیت یہ ہوگی تو آپ جان لیں کہ کبھی آپ کو قرض کے ادائیگی کی توفیق بھی نہیں ملے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو آخرت میں اس کا حساب دینا پڑھ گی چوتھا نسخہ یہ دو دعائیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم یہ دعائیں پڑھیں اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے مقروض ہو جائے قرض دار ہو جائے تو اسے یہ دعا قرض سے نجات کے لیے چھٹکارے کے لیے پڑھنی چاہیے پہلی دعا سنن ترمیدی کی اور اس مصند احمد کی اور حدیث حسن ہے علی رضی اللہ تعالی انہوں سے مرویہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مقاتب غلام ایک غلام مقاتب غلام اختصار کے ساتھ مقاتب غلام اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے یہ طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا اور اتنا پیسہ ملنے کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک مقاتب غلام علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں اپنے مقاتبت کا جو پیسہ ہے جو مجھے پیسہ اپنے مالک کو ادا کرنا تھا میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں آپ میری مدد کیجئے تو علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے اور فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر سیر ایک پہاڑ کا نام ہے کہ اگر تمہارے اوپر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے اس قرض کو ادا کر دے گا وہ دعا کیا ہے نبی نے دعا سکھائی کہ اللہم اے اللہ اکفنی بحلالکا عن حرامکا تو مجھے حلال روزی دے کر مجھے حرام سے بچا لے واغنینی بفضلکا عمن سواک اور تو مجھے اپنی روزی اپنا فضل عطا کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مجھے محفوظ کر لے اگر کوئی قرض دار ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے لوگوں کا تجربہ ہے نبی کی بات ہے سچی بات ہے لوگوں کا تجربہ ہے سب کا تجربہ ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے طرف سے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر دے گا دعا کیا ہے اللہم اکفنی بحلالکا عن حرامکا واغنینی بفضلکا عمن سوا ایک دعا تو آپ کو یہ پڑھنی چاہیے دعائیں اور بھی ہیں صرف اس کے علاوہ ایک دعا اور آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دعا ہے جو معجم صغیر تبرانی کی ہے اور حدیث حسن ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی دعا نے سکھاؤں کہ اگر تمہارے سر پر تمہارے ذمہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالی وہ قرض تمہاری طرف سے ادا کر دے گا یعنی ادائیگی کی راستے آسان کر دے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ معاذ یہ دعا پڑھو اللہ تعالی مالک الملک تو بادشاہت کا مالک ہے تو ات الملک منتشاہ جسے چاہتا ہے تو بادشاہت عطا کرتا ہے و تنزع الملک من منتشاہ اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے و تعز منتشاہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور و تضل منتشاہ اور جسے چاہتا ہے بے عزت کر دیتا ہے بیدک الخیر تمام قسم کی بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں انکا علا کل شئین قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما اے دنیا اور آخرت کے رحمان ان دونوں میں مہربانی کرنے والے تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت عطا کرتا ہے و تم نعمن ہما منتشاہ اور جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے اے اللہ تعالی تو مجھ پر رحمت فرماؤں ایسی رحمت جس کے ذریعے تو مجھے دوسروں کی رحمت سے بے نیاز کر دے تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی فقیح امت معاس من جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے قرض کو عدا کر دے گا اس کے جو ہے عدائی کے راستے اسباب آسان کر دے گا فراہم کر دے گا اگرچہ انسان کا قرض اہت پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو یہ چند شریعی نسخے تھے کہ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہوگا تو انشاءاللہ وہ قرض سے محفوظ رہے گا اور اگر کسی وجہ سے قرض اسے لینا بھی پڑ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے راستے آسان کر دے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریع احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھنے